ہمیں پاکستان میں علم کی بہت ضرورت ہے ابھی حال ہی میں میں عمرے کے سفر پہ حاضر تھا اور حرمین شریفین میں حاضری کی سعادت مجسر تھی تو ایک دن اثر کی نماز کے بعد وہاں میں بیٹھا تھا حرم شریف میں گمبدِ خضرہ کے سامنے وہاں انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر ستون کے ساتھ ایک اثر کے بعد بورڈ لگ جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے حلقات الزوار کہ جو ظاہرین آئے ہیں انہیں قرآن سکھانے کے لیے ایک کاری ہر ستون کے ساتھ حرمین شریفین میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ بلا لیتا ہے لوگوں کو جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں کہ آؤ مجھے قرآن سناؤ آؤ جو قرآن کی تم اصلاح ہے وہ مجھ سے لے لو میں بھی بیٹھا تھا انہوں نے مجھے بلا لیا سامنے اور کہنے لگے کہ چلیں مولانا مجھے قرآن سنائے تو میں نے اپنے لیے یہ شرف سمجھا کہ آج بارگاہ مصطفیٰ میں قرآن کا طالب علم بننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تو فوری طور پہ قرآن کھولا پڑھنا شروع کیا اور سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ جو وہاں استاد مکرم بیٹھے تھے انہوں نے کہا پھر پڑھیں تین دفعہ مجھ سے سنی ہمیں بڑا اپنے اوپر ناز ہے کہ ہم نے قرآن پڑھا اور قرآن کو حفظ کیا لیکن انہوں نے دو تین جگہ پہ کوئی لہن خفی جسے کہتے ہیں کہا یہاں سے یوں کر لیں یہاں آپ لمبا نہ کریں تو وہ میری دو تین غلطیاں نکالیں میں نے بسر و چشم ان کو قبول کیا پھر علف لام میم سے چند آیتیں سنائیں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ مجھے حافظ قرآن لگتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ یہ شرف مجھے نصیب ہے تو کہنے لگے پہلے آپ طالب علم تھے اب یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے آپ تھوڑی دیر کے لیے استاد بن جائیں تو حضور کی بارگاہ میں یہ شرف جب نصیب ہوا تو کہا کچھ پاکستانیوں کو بلائیں اور ان سے قرآن سنیں میں وہ درد آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ پاکستانی بزرگ جو ارد گرد بیٹے تھے انہیں میں نے وہ رہل پہ قرآن رکھ کے قریب بلائیا اور کہا مجھے قرآن سنائیں سب سے پہلے جو بزرگ سامنے آئے پورے قرآن میں سے سورہ اخلاص اور مکمل نماز نہ سنا سکے تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی کیا بات ہے تو کہنے لگے بس زندگی میں میں یہی توشہ قرآن سے حاصل کر سکا یا سورہ فاتحہ آتی ہے یا قل ہو اللہ احد آتی ہے اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا پھر ایک اور پھر ایک اور جب بار بار مختلف لوگوں سے سنا روح کانپ اٹھی کہ ہم عمرے تو کر رہے ہیں ہم حرمین کے سفر تو کر رہے ہیں لیکن پاکستان کی عوام کو جس تیاری کی ضرورت ہے قرآن سے جس محبت کی ضرورت ہے علم دین کے ساتھ جس لگن کی ضرورت ہے ہم پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ زوال کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگ عمروں پہ جاتے ہیں بڑے بڑے کاروان نکلتے ہیں آپ وہاں جا کے دیکھیں وہ لوگ جو ملائشیا سے آ رہے ہیں جو انڈونیشیا سے آ رہے ہیں جو ترکی سے آ رہے ہیں وہ قافلے جو مصر سے آ رہے ہیں ان کا قرآن ہم سے بہتر ان کا علم دین ہم سے بہتر ان کی کیفیت ہم سے بہتر یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ حضور سے محبت میں کوئی شک نہیں کہہ دیجئے صل اللہ علیہ وسلم وہاں ہم نے ایسے بابے بھی دیکھے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا لیکن جب گمبد خزرہ کے سامنے کھڑے ہو کے وہ حاضری دیتے ہیں تو ہمیں ان کے سامنے اپنی حاضری صفر نظر آتی ہے جو محبت ان کی اپنے نبی کے ساتھ ہے وہ وابستگی شاید ہماری نہ ہو لیکن ضرورت سمر کی ہے جہاں کمی ہے اسے دور کیا جائے اور وہ کمی یہ ہے علم دین کی کمی ہے قرآن سے محبت کی کمی ہے